میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ مجھے لیک کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ درود پاک کے فضائل سبحان اللہ بہت خوبصورت حدیث بظاہر تو چند ہی الفاظ ہیں اس کو ون لائنر حدیث بھی کہا جا سکتا ہے ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی سطر کے اندر یہ حدیث ہے مگر کیا شاندار انعام کیا شاندار بشارت ہے سرور کائنات شاہ موجودات صل اللہ تعالیٰ رہی و سلم کا فرمان عظمت نشان ہے اولا ناس بی یوم القیامتی اکثرهم علیہ صلاح یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر دروش شریف پڑھتا ہوگا بیچی بیچی اسلامی بھائیو یہ چھوٹا انعام نہیں ہے ذرا سمجھئے گا یعنی سرور کائنات نبی پاک صل اللہ تعالیٰ رہی و سلم کا قرب کس دن؟ جس دن دنیا کا اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل دن کونسا ہے ڈے آف ججمنٹ کہا گیا جسے یوم الدین کہا گیا یوم جزا کہا گیا قیامت کا دن حساب کا دن کہا گیا یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا ہمیں ڈرائیا گیا ہے القارعتم القارعہ قرآن کہتا ہے القارعہ اور تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ کئی مقامات پر ہمیں آخرت کے دن کی یاد دلائی گئی اس دن مشکلیں کتنی ہوں گی کبھی سوچا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آزمی علی رحمت اللہ القوی اپنی شہرہ آفاق تصنیف باہر شریعت میں حصہ اول میں جو قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے جب قیامت کا دن ہوگا سورج سوا میل پر ہوگا یہ زمین پتھر کی زمین ہے نا پتھر دیر سے گرم ہوتا ہے تانبہ فوراں گرم ہو جاتا ہے زمین تانبے کی کوپر کی زمین ہوگی چپل پیر میں نہیں ہوں گے انسان برہنہ بدن ننگے پیر زمین پر کھڑا رہے گا پسینہ کتنا نکلے گا آج پسینے سے تر بتر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے کہ کسی کے ٹکھنے تک پسینہ ہوگا کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا اور گناہگار اپنے پسینے میں ڈپکیاں کھا رہے ہوں گے پیاس کا عالم کیا ہوگا عال عطش عال عطش ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں برند ہو رہی ہوں گی زبانیں باہر آ گئی ہوں گی اور جتنا بھی پانی پیلے انسان کی پیاس نہیں بجھتی اتنی گرمی ہوگی اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کنڈیشن میں جب بندہ گرمی میں ہو پسینے میں ہو پیاسا ہو یہی مسئیبت بڑی ہے مگر صرف یہی پریشانی نہیں ہونی اب سوال و جواب کا معاملہ ہوگا آج بھی دنیا میں آپ جب کام سے تھکے وے آتے ہیں پسینے میں شراب اور ہوں گھر والے یا آفس والے یا دوست سوال شروع کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی رک جاؤ ابھی مجھے سانس لینے دو میں بہت گرمی سے آیا ہوں ابھی تھکا ہوا ہوں ابھی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات تھوڑا سانس لینے دو تھوڑا فریش ہونے دو ایسا ہی ہے نا جب سر میں درد ہو گرمی کا عالم ہو فرسٹریٹ ہو انسان تو بات سمجھ نہیں آتی بتائیے اس وقت جب بندہ پسینے میں ڈپکیاں کھا رہا ہوگا گویا جل رہا ہوگا اس کا بدن بھڑک رہے ہوں گے بدن آلہ حضرت نے لکھا نا یا الہی گرمی یہ محشر سے جب بھڑکے ہیں بدن وہ دن بدن بھڑک رہے ہوں گے ایسی آگ جیسی گرمی اس میں سوال و جواب کا معاملہ ہوگا کوسٹنز ہوں گے ایک دن کا نہیں دو دن کا نہیں پوری زندگی کے لیے سوال ہوگا نامہ اعمال دیے جائیں گے خوش نصیبوں کے تو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے بدنصیبوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے سوچئے کتنی مشکل ہیں اچھا اب بھی ختم نہیں ہوا مشکلوں کا معاملہ پھر جناب پل سرات سے گزارا جائے گا تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک کیسے گزریں گے گناہگار کٹ کٹ کر جہندم میں گر رہے ہوں گے چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی تصور بھی کرنے تو تصور نہیں بنتا کہ یہ کیسا میدان ہوگا آج اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے عرفات کے میدان میں پچیس تیس لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے عربوں خربوں کا مجمع ہوگا کیسے حساب لیا جائے گا کیسے پلسرات سے گزارا جائے گا اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا کیسے خوش نصیب ہوں گے اب ذرا غور کیجئے ایک دو تین چار نہیں صدر الشریعہ کہتے ہیں ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے ایک کے بعد ایک کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے سامان تولے جاتے ہیں بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے کبھی سوچا کہ میرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا آج گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں ارے کب نیکیاں کروں گا کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھے اس تمام سینیریو کے اندر ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا کون سنبھالے گا کس کی شفاعت چلے گی کون ہے جو ہماری بدت کرے گا ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور اب اب البشر ہیں آپ ہماری مدد کیجئے فرمائیں گے ازہبو علا غیری کسی اور کے پاس جاؤ میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس کبھی حضرت موسیٰ کے پاس کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے سارے انبیاء کہیں گے ازہبو علا غیری کسی اور کے پاس جاؤ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا پھر حضرت عیسیٰ ہشارہ کریں گے اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے کوئی اور نہیں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے پاس چلے جاؤ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے پریشان حالی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا آقا نے یہ نہیں کہنا ازہبو علا غیری کسی اور کے پاس جاؤ میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحب کم اے میرے غلاموں آ جاؤ میں آج اس دن کے لیے ہوں امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہِ شمِ رسالت میرے آقاِ نعمت آلہ حضرت لکھتے ہیں نا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ارے میرے آقا کے لیے یہ خلق پھرتے پھرتے جب نبی پاک کے پاس پہنچیں گے تو آقا نے یہ نہیں کہنا ازہبو علا غیری حالانکہ اور نبی یہ کہتے آئے ہوں گے کہیں گے اور نبی ازہبو علا غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا غلام ان کی ان آیت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شانِ محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا ارے یقیناً بہت ساری مشکلیں ہیں محشر میں واقعی بڑی پریشانیاں ہیں اتنی پریشانیاں ہیں جو نہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں نہ گری جا سکتی ہیں نہ سوچی سمجھی جا سکتی ہیں مگر اے غلام کو یہ تسلی ہے اے غلام کو یہ دھارس ہے ہاں ایک ہستی ہے قیامت کے دن جس کی چلنی ہے جس نے بچانا ہے جس نے غلاموں کو پہچان پہچان کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے میرے امام جب ہی تو لکھتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اب بنائی ہے اب کام ہو جانا ہے تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اب ذرا اس حدیث کا لطف دیکھئے گا یہ سارا منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے انعام کتنا بڑا ہے آقا فرماتے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے اے غلاموں ذرا سوچو اگر قیامت کے دن آقا ہی کہ ہم قریب پہنچ گئے ٹھیک ہے جتنی بھی گرمی ہو میرے آقا کا لیواؤ الحمد بھی تو ہوگا نا آقا کا پرچم بھی تو ہوگا نا اس کا سایہ بھی تو ہوگا نا آقا کے پرچم تلے جمع ہوگے تو پھر گرمی کیسے لگنی ہے بہت پیاس لگ رہی ہوگی مگر میرے آقا اسی میدان میں جامِ کوسر کے جام بھی تو تقسیم کریں گے نا آبِ کوسر کے جام بھی تو تقسیم کر رہے ہوں گے وہ کیسا شربت ہے شربتن ہنیعتم مریعا لا نظمعو بعدہو ابدا وہ شربت جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگنی آقا کے قریب ہوں گے جب ہی ملنا ہے نا ٹھیک ہے پھل سرات بڑا مشکل پھل ہے very difficult کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے مگر جو نبی پاک کے قریب ہوگا تو آقا نے تو اسے خیریت سے ہی گزار دینا ہے نا ربِ سلم امتی کی صدائیں ہوں گی میرے امام سے پوچھو ان کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو آلہ حضرت کہتے ہیں لوگ گھبرا کر گزریں گے کوئی لرستے ہوئے گزرے گا کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا مگر میرے رضا کا یقین دیکھو ان کی محبت کی معراج دیکھو آلہ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے وجد کرتے ہوئے خوشی میں گزرا جاتا ہے ٹینشن میں نہیں آلہ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے ربِ سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ لی اس آقا کی صدائیں ہوں گی تو پھر ٹینشن نہیں ہونی انشاءاللہ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سناخان ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے جن کا درود پڑھتے رہے جن کی سناخانی کرتے رہے وہ بھی تو ہوں گے نا پھر انہوں نے ہی بچانا ہے ایک اور شاعر کا یقین دیکھو لکھتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا میں گناہ گا میرے پاس کچھ نہیں گناہوں سے بھرا نام آیا مال ہے معلوم ہے کہ سیاہ کر دیا ہے نام آیا مال یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اگر بیزان لگا تو گناہوں کا پلنہ ہی بھاری ہے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انصاف ہوا تو بس جاؤں گا ایک ہی ڈھارس ہے ایک ہی امید ہے کہ جس آقا کا امتی ہوں وہ بڑے قریم ہیں اور انہی کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے پس وہی بھروسہ وہی ڈھارس نبی پاک سے وہی محبت دلاسہ دلاتی ہے بھروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین کی علاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ بروز حشر گرد چشنے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ بڑی امید ہے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی اس اس محشر کے دن اس پریشانی کے دن اگر چاہتے ہو کہ آقا کی رحمت نبی پاک کی کرم نوازی ہو جائے تو قرب مصطفیٰ حاصل کر لو اور اس کا فارمولہ میرے آقا نے خود ہی دے دیا ہے پھر حدیث سناتا ہوں اب اس حدیث کا انعام سمجھئے گا میرے آقا فرماتے ہیں ترمزی کی حدیث ہے اول الناس بی یوم القیام اکثرہم علی صلاح قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر دروش شریف فڑھنے والا ہوگا سوچو یہ انعام چھوٹا نہیں ہم نے سنا نا محشر میں پل سرات پیاس میزار عمل میرے رضا بتاتے ہیں آقا کیسے کام آئیں گے دیکھو ماں بھی بھول جائے گی باپ بھی بدد نہیں کرے گا کون ہے جو بدد کرے گا ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بھولاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں پیاس لگے گی نا تھنڈا تھنڈا میٹھا بیٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں نامہ اعمال کھلیں گے پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکہ سنو اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں پل سے رات سے گزرنا ہے نا سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں ارے کتنی خوشکبریاں دوں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں تو دامن تھام لو نبی پاک پر درود اپنی زندگی کا معمول بنا لو اے فضول باتیں کرنے والو اے سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والو اے بری باتیں کرنے والو اے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والو حسیب مزاق اور فضول گفتگوں میں اپنی زندگی کے حسین لمحات ضائع کرنے والو نہیں نہیں یہ زبان اس لیے نہیں دیا میں اللہ نے جس سے وقت ضائع کیا جائے اللہ کا ذکر کرو نبی پاک علیہ السلام پر کسرت سے درود پاک پڑھو اور یہ زبان اگر ذکر و درود میں تر رہی تو پھر دیکھنا محشر کے دن کتنی برکتیں ملنی ہیں کتنے انعامات ملنے ہیں پنجابی شائر نے بڑی پیاری بات ہمیں بتائی ہے کہ دل کیوں دیا رب نے یہ دل بنایا کیوں یہ آنکھیں بنائی کیوں یہ زبان بنائی کیوں یہ فضول کاموں کے لیے نہیں یہ برے کاموں کے لیے نہیں وہ شائر لکھتے ہیں دل یاد لائی بنایا ہے تاریف لائی زبان دل یاد لائی بنایا ہے تاریف لائی زبان تو انشاءاللہ کسرت سے درود پاک پڑیں گے کم از کم کم اٹ لیسٹ ایک نیت تو آج سارے کر لیں کہ تین سو تیرہ بار روزانہ ضرور درود پڑھیں گے علماء فرماتے ہیں جو کم از کم تین سو تیرہ بار درود پڑھ لیں وہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تین سو تیرہ بار درود پاک میں یقین کریں وقت نہیں لگتا لگتے زیادہ ہیں پڑھنا شروع کریں تو منٹوں میں ہو جاتا ہے اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہونا سبحان اللہ میرے شیخ تلیقت امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے جس کی ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا وہ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائے گا تو آپ تسبیح رکھیں کاؤنٹر آتے ہیں نورمل تسبیح ہاتھ میں رکھیں اللہ نے چاہا درود پڑھتے رہیں گے اور ہمارا مدنی نام بھی تو ہے نا امیر علیہ السنت نے جو ہمیں پیارے پیارے بہتر مدنی نامات عطا فرمائے ہیں اس میں مدنی نام بھی تو ہے کہ کیا آج آپ نے کم اس کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پڑھ لیا تو اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج جو بیان کا موضوع ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے لیے بڑا جس کو آپ کہیں کہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب کی توجہ بھی بہت ضروری ہے چاہے اسلامی بھائی ہوں چاہے اسلامی بہنیں ہوں چاہے مدنی مننے ہوں چاہے بڑے ہوں ہر کسی کو اس ٹاپک پر اس موضوع پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے موضوع کیا ہے پہلے ایک بڑا ہی عبرتنگیز واقعہ سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دعوت برکاتم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر دو سو نوے پر فرماتے ہیں پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی بیڈ اسمیل بری بو محلے والے پریشان ہو گئے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی بڑا ٹھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب کسی بدبو آ رہی ہے پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس والوں نے لوگوں کی موجودگی میں اس کا تالہ توڑا اس گھر میں داخل ہو گئے جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کے رونگتے کھڑے ہو گئے عجیب و غریب بہشتناک منظر سامنے تھا کہ وہاں چار پائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے یعنی اس کی لاش کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد تو بہہوش ہو گئے دیکھی نہیں سکے یہ منظر اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا قرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی جوہ کھلنے والوں سے ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوہے میں بہت ساری رقم جیت گیا اب ہارے ہوئے جواری نے اب دیکھا کہ اتنے سارے پیسے جیت گیا ہے تو اپنی رقم اس سے واپس لینے کے لیے اس کو رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندہ ڈالا پھندے کو کسا بجلی کے کرنٹ لگائے اور آخر کار اپنے اس دوست کو قتل کر دیا موت کے کھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر بار تالہ لگا کر فرار ہو گئے اور پھر اس کی لاش گل سڑ گئی سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی کیسا دہشتناک واقعہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے ایمان والی آفیت والی اے کاش روزے کے عالم میں مدینہ منورہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے جمعے کے روز شہادت کی موت عطا فرمائے جنت البقی میں مدفن عطا فرمائے لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا صحبت دوستی تعلق کس کے ساتھ ہے جواری دوستوں کے ساتھ رہنے والا جوہ کھیلنے والا اس کا انجام آپ نے سنا ایسے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں جو جواری یا جوہ کھیلتے ہیں یا جوہے والے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اے جواری تُو جوہے سے باز آ اے جواری تُو جوہے سے باز آ ورنہ فس جائے گا جس دن تُو مرا تُو نشے سے باز آ مت پی شراب دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی بھر میچے بچے اسلامی بھائیوں سنا آپ نے کہ بری صحبت بری کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی بری لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے بساوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں اور انتہائی عذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرتناک موت کی حکایت سنی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ برے دوستوں اور بالخصوص جواریوں کی صحبت بچ سے دور رہیں کہ جوے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹا کر کثیر نقصان کا سامنا کرتے ہیں جیسا کہ تفسیر سراط الجنان جلد تین صفحہ نمبر ڈبل بارہ پر ہے کہ جوے کی وجہ سے جوے بازوں میں بغز اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بساوقات قتل و غارتگری تک نوبت پہنچ جاتی ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ جوے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے کشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی نمبر تین جوے باز نفع کے لالچ میں بکسرت کرز لینے اور کبھی کبھی سودی کرز لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ اب عزت پر بات آ جاتی ہے پیسے ہار گیا دینے کے لیے نہیں ہیں وہ لوگ جب جان کے در پہ ہوتے ہیں اب سودی کرزہ لیتا ہے اور جب وہ کرز ادا نہیں کر پاتا پھر اسے اور کرز نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جوے باز چاروں جانب سے ایسی مسئیبتوں میں گھر جاتا ہے کہ بلاخر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے سوچئے میرے بیچھے اسلامی بھائی یہ ایسی بری آفت ہے خدارہ اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت میں گریفتار ہے بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا تھوڑے پیسے کمالوں بس آخری دعو لگا لوں اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نرد شیر یہ جوے کا ایک قسم کا کھیل ہے وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ کھنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا بری آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نرد کھیلتا ہے یعنی جوے کا ایک کھیل ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا ایک اور جگہ میرے بچ اسلامی بھائیو یاد رکھیے ہم نے ایک بات سنی بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے کیونکہ اصحبت اپنا اثر رکھتی ہے اے میرے بچ اسلامی بھائیو اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں ہمیں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جواریوں شرابیوں برائیوں کے اڈوں پر جانے والا لوگ کہتے ہیں اگر میں نہیں کھیلتا میں جواری نہیں کھیلتا دوست کھیلتے ہیں ایسی بیٹھتا ہوں کمپنی دیتا ہوں میں شراب نہیں پیتا لیکن بس دوستوں کی عادت ہے کوئی شگرٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے میں صرف ایسی بیٹھتا ہوں میں چائے پیتا ہوں آج چائے پی رہے ہو تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشا کر رہے ہوگے میں ایک سوال کرتا ہوں جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گھٹکا کھاتے ہوں یا سگرٹ پیتے ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے امی ابو نے پہلے دن لاکر گھٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی اور آپ کے لئے دو پیکٹ گھٹکے کے بھی ابو لائیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا نا کہ آج بیٹے اببا نے کہا بیٹا آج بہت زبدست کام کیے لو بیٹا یہ سگرٹ کا پیکٹ چلو سگرٹ پیو نہیں یہ کدھر سے لگی عادت ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت تھی جس کی پان کی عادت تھی دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گھٹکے کی عادت تھی اس نے لگائی عادتیں اب ہزاروں ہزار روپے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے پندرہ ہزار کماتے ہوں گے بیس ہزار کماتے ہوں گے مگر آدھے پیسے پان گھٹکے اور سگرٹ میں چلے جاتے ہیں حساب کرے نا اگر اپنی زندگی میں میں نے کتنی سگرٹ پان اور یہ گھٹکے یہ چیزیں کھائیں میں نشکی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا اب غور کریں تو شاید لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے اور صحت الگ برباد مو ایسا مجھے بتائیں جس کے مو میں گھٹکا پان دانت لال ہوتے ہیں کیا وہ کسی محذب جگہ پر جا کر بیٹھ سکتا ہے کسی عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اس کو کیا حال ہوتا ہوگا اب سوچیں آپ نے اپنا وقار اپنا چہرہ اپنی خوبصورتی اللہ نے جو نعمت دیتی خود ہی برباد کر رہے ہو اور پھر اس کے کونسیکوینسز اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں کہ سگرٹ کی وجہ سے جس کے پھیپڑے خراب کینسر کی طرف بندہ جاتا ہے شگر ہو جاتی ہے اب چہرے کئی لوگوں کے گھٹکے رکھ رکھ کے ایسے بھی گھٹکے کھانے والے ہیں جو رات مو میں گھٹکا رکھ کر سوتے ہیں نین نہیں آتی اب آپ بتائیں جس کے مو میں ساری رات یہ پڑا رہا صبح کیا اس کے اندر سے فریشنر کی خوشبو آئے گی اسی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں خدارہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ کو مشکل ہوگی میں جانتا ہوں اچھا کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ کیسے چھوڑیں اس سے پہلے کے ڈاکٹر چھوڑوائیں آپ خود چھوڑ دیں برنہ اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں رہے گا لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں نہیں پیوں گا شراب میں نہیں کرتا نشاہ آپ نے دوستوں کے کہنے پر تو سگرٹ شروع کی نا انہی کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ نے یہ گھٹکے اور پان شروع کیے یہی چیز آگے کنورٹ ہوتی ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو خدارہ ہمیں دوست بناتے وقت سیلیکشن کرنی چاہیے ایک سوال کرتا ہوں آپ کو میں کہوں کہ جناب آپ نے ایک علاقے میں جانا ہے وہ بڑے خطرناک سامپ ہیں آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا بہت سارے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو جب گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر کے باہر کتے ہوتے ہیں تو وہ بعض وقت رات کو دیر سے گھر سے نکلتے ہی نہیں باہر کتے وہ کٹ لیں گے تو اتنا گھبراتے ہو آپ جانوروں سے کیڑوں سے مکوڑوں سے چپکلیوں سے جان کو تکلیف ہو سکتی ہے مگر اگر بری دوستی مل گئی اور وہ ایمان برباد کر دے اس پر کوئی سیلیکشن نہیں اس پر کوئی چیکنگ نہیں کہ کس کو دوست بناوں کس کی صحبت اپناوں ارے وہ صحبت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے ابھی بھی شاہد بات سمجھنا آ رہی ہو کہ دوستی کیسے ایمان کی بربادی کا میں سٹرونگ آدمی میرے بلیف اچھے میں عقیدے کا اچھا میں پانچ وقت کا نمازی میں درود پڑھنے والا میں ہر جمعرات اشتماع بھی سنتا ہوں اگر چند گھنٹے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو کیسے ایمان چلا جائے گا بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں میں ان کو نمازی بنا لوں گا میں ان کو قریب لے آوں گا میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست کچھ یہ بھی کہتے ہیں بعد اللہ بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست خود سوچیں آپ خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست یہ جملہ کیسا ہے ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا اور جو اولیہ اکرام صحبہ اکرام اب نبی پاک علیہ السلام خود رب استفجل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے استغفراللہ سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے وہ پہلے خود تو پکے ہو جاؤ خود تو ٹھیک ہو جاؤ خود تو علم دین حاصل کر لو تو یہ بڑی شیطان کا وار ہے یہ بڑی اس کو کہنا سویٹ پوائزن ہے یہ ایسا میٹھا زہر ہے میرے امام نے بہت پہلے بتا دیا تھا اور اب تو ایسا لگتا ہے یہ کلام آج کے دور میں بلکل صادق آتا ہے حالیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رخوالی ہے یعنی چور ہی رخوال بنے ہوئے ہیں حالیٰ حضرت نے کمال کا مہورہ استعمال کیا آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل کیسے چورایا جا سکتا ہے وہ تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے فرمایا نہیں ایسے بھی چور آئیں گے ایسا بھی دور آیا دین کا نام لے کر مذہب کا نام لے کر قرآن کا نام لے کر حدیث کا نام لے کر درسے قرآن کا نام لے کر بڑے بڑے سٹائل کے ساتھ آئیں گے اور تمہارا ایمان ہی تم سے لے کے چلے جائیں گے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹڑی تاقی ہے اور تونے نیند نکالی ہے ایسے وقت میں سوئے ہو ایمان چورانے والے آگئے بگر آج کسی کو خیال ہی نہیں ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو سنو میں کچھ نبی پاک کے فراوین سناتا ہوں اے ہر کسی کو دوست بنانے والو اے ہر طرح کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والو سنو امیر المومنین سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو مگر جبکہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں اور فاجر گناہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں گناہگار تو گناہ ہی سکھائے گا نا ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جب بری گیدریگ ہو بندہ اجتماع میں آ کر بیان سن کر نماز ہی بن جائے نا تو مزاق اڑاتے ہیں مولوی بن گیا ہے جمعہ پڑھتے ہیں نا ٹھیک ہے بس بہت ہے کیا زہر بھی پڑھنی حصر بھی پڑھنی مغرب بھی پڑھنی بیٹھ بھائی بد بات میں پڑھ لینا نماز ایسے دوست جو مجھے نماز سے روکے جو مجھے نماز کی فرضیت جو اہم ترین فرض ہے اس سے روکے سوچئے مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا شاندار فرمان ہے کھلے عام گناہ کرنے والے سے یعنی فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل تمہارے سامنے بنا سوا کر مزین کر کے پیش کرے گا اور چاہے گا تم بھی اجزے بن جاؤ اور اپنی بدترین خسلت کو اچھا کر کے دکھائے گا تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ یعنی بائی سے شرم ہے اور احمق سے بھی بائی چارہ نہ کرو بے وکوف سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے وہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر پھر بھی تمہارا نقصانی کر دے گا اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے اور جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت میل بلاب تمہیں نفع نہ دے گا تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا اور اگر تم سچ بولو گے جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا نہ جھوٹا چلے گا بس میں تو ایک دوست سے دوستی کی تھی وہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا ایک فرینڈ سے دوسرا فرینڈ ملا دوسرے سے تیسرا ملا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کے عامال کیا ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں یار کھانا بڑا اچھا کھلاتا ہے گاڑی اس کے پاس بڑی اچھی ہے اس کے پاس موبائل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں جب جاتا ہوں نیا سوفٹیئر بتاتا ہے جب جاتا ہوں عجیب عجیب لطیفے سناتا ہے باتیں بڑی دلچسپ کرتا ہے اللہ کے بندوں یہ سوچو بیٹھے کس کے ساتھ ہو اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا مالا اس سے راضی ہے کہ نہیں یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیو علماء فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے یہاں موجود جترے اسلامی بھائی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا دوست ہے آپ کا میرا میں جب اس سے ملوں مجھے خدا یاد آ جائے بدقسمتی یہ ہے کہ آج دوست ایسے ہیں جن کو دیکھ کر سینیما یاد آتا ہے جن کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں جن کو دیکھ کر گندی باتیں یاد آتی ہیں وہ جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں چیٹنگ کا فراڈ کا کسی کی عزت اتارنے کا طریقہ بتاتے ہیں ایسے دوست جو نہ زندگی میں کام آئے نہ مرنے کے بعد کام آئے آؤ میں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سناتا ہوں میرے آقا کیا فرماتے ہیں کیسے دوست ہونے چاہیے ارے اللہ کی قسم درہ سوچو ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے کہ جو ہمیں ہر زندگی کے کونے کے بارے میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے ہمارا اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوست کیسے ہونے چاہیے تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے تمہاری گیترنگ کیسی ہونی چاہیے نبی پاک فرماتے ہیں برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے برا ساتھی کیا ہے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے لوگ کہتے ہیں وہی نا وہ جو شرابی کے ساتھ ہوتا ہے اچھا وہی والے بھائی ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے وہ فلاں جواری کے اڈے پہ بیٹھتا ہے سوچو تمہاری پہچان کیا بن رہی ہے آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے کسی سے بچے کی شادی کرنی تو کیا دیکھتا ہے دوست کون ہیں گیدرنگ کدھر ہے سوچی ہم کون سی گیدرنگ اپنا رہے ہیں رشتے کے لیے دیکھتے ہو کبھی یہ دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا نام ہو رہا ہوگا میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں نبی پاک فرماتے ہیں صبح اس حال میں کرو سنو صحبت کیسی ہونی چاہیے میرے آقا بتا رہے ہیں تم عالم ہو یا متعلم یعنی یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو یا عالم کی باتیں سننے والے ہو یا عالم سے محبت کرنے والے ہو چار قسمیں بتائیں یا تو خود عالم بن جاؤ طالب علم بن جاؤ عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ یا اٹ لیسٹ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ پانچویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے یہ ہیں صحبتیں سبحان اللہ اور اب خوبصورت حدیث میرے آقا نے کتنی پیاری اگزیمپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا نبی پاک فرماتے ہیں اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اچھے اور برے ہم نشین یعنی اچھے اور برے دوست کو مثال کے ذریعے اگزیمپل کے ذریعے میرے آقا نے سمجھایا کہ اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بھٹی سلگانے والے کسی ہے مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا یا تم اس سے خریدوگے اور اگر کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی نا اور فرمایا بھٹی دھونکنے والا لوہار یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤگے سمجھ آئی بات پنجابی شاعر نے گویا اس حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے اتر والے کی دکان ہمارے فیضان مدینہ کے بار بھی دکانیں ویسے بھی ہم کسی اتر والے کی دکان پر جائیں پرفیوم شاپ پر جائیں کیا فائدہ ہوتا ہے یا تو وہ سیمپل دیتا ہے ہمیں تھوڑا سا چیک کرواتا ہے خوشبو آئی فائدہ ہوا اچھا اس نے چیک بھی نہ کروایا پھر بھی اس کی دکان میں گئے تو خوشبو تو آئی نا کچھ بھی نہ لیں پیسے خرش نہ کریں فائدہ پھر بھی ملتا ہے خوشبو مل جاتی ہے یہ اچھی صحبت ہے حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے اور برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں لوہار کی دکان پر جائیں دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں کتنے بھی کپڑے بچا لیں گھر آ کے چیک کرو گے ایک آدھی چنگاری نے کپڑے میں سراغ کری دیا ہوگا برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج پہیے چنگا پین ہزاراں اب دہ کر لیجئے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے یا بری صحبت اختیار کرنی ہے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں میرات المناجی میں ہے کہ ساپ کی صحبت جان لے لیتی ہے برے یار کی صحبت ایمان برباد کر دیتی ہے سوچئے ساپ کے قریب نہیں جاتے برے یار بہت سارے بنائے ہیں ارے وہ تو جان لے گی نا یہ ایمان لے لے گی اے کاش مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے اب سوچئے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے اے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والو اے بد مذہبوں سے دوستیاں کرنے والو اے ان کے سلسلوں کو ان کے پرگرامز دیکھنے والو ان کے سوشل میڈیا پر کلپ دیکھنے والو دوسروں کو فارورڈ کرنے والو لوگ کہتے میں سنتا سب کی ہوں اب میرے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم نے ان کی سننی بھی نہیں ہے جس نے میرے آقا کی نہیں سنی جس نے صحابہ کی نہیں سنی جس نے رب سے سچا بھروسہ نہیں رکھا ہم نے اس کی بات کیوں سننی ہے اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا بھی ہوا کرتا آئیے میں آپ کو ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ہیں ان کے وہ بتاتا ہوں حالی حضرت امام اہل سنت اسلاف کا طرز عمل نکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن جبیر جو کے شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ ان کو راستے میں ایک بد مذہب بلا کہا میں کچھ عرص کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا عرص کیا بس ایک کلمہ سننے میرا آپ نے انگوٹے سے اشارہ کیا کہ آدھا کلمہ بھی نہیں سننا تیرا لوگوں نے عرص کی یہ کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے یعنی یہ گمراہوں میں سے ہے میں نے اس سے کوئی بات نہیں سننی ہے اسی طرح امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس دو مذہب آئے لوگ کہتے ہیں یار قرآن ہی سن رہا تھا نا میں تلاوت ہی تو سن رہا تھا تفسیر قرآن ہی تو سن رہا تھا میں نے اور کچھ نہیں سننا بس قرآن سیکھنا ہے سنو ہم نے بد مذہبوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا امام محمد بن سیرین کیا فرماتے ہیں ان کے بعد دو بد مذہب آئے عرص کی کچھ آیات کلام اللہ ہم آپ کو سنائیں صرف آیات قرآنی فرمایا میں سننا نہیں چاہتا عرص کی کچھ آپ کو احادیث سنائیں آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا انہوں نے اسرار کیا تو فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں آخر وہ چلے گئے تو لوگوں نے عرص کی کہ حضور حرش کیا تھا وہ آیت ہی تو سنا رہے تھے حدیث ہی تو سنا رہے تھے آج لوگ یہی کہتے ہیں نا ہم صرف قرآن سنتے ہیں میں بچوں کو اس لیے بھیجتا ہوں فلان جگہ پر کہ بچہ قرآن سیکھ کر آ جائے ارے اس کے پاس بھیجتے ہو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں نہیں سننی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے جس کو اولیاء اکرام سے محبت نہیں ہے جس کو صحابہ اکرام اور اہلِ بیتِ اطحار سے محبت نہیں نہیں سننی اس کی بات اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا تھا آج لوگ سٹڈیز کے نام پر پروگرامز کے نام پر سوشل میڈیا کے نام پر نہ جانے کس کس کو سنتے ہیں آؤ میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں لوگوں نے کہا حضور قرآن ہی تو سنا رہا ہے حدیثیں ہی تو سنا رہا ہے آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں گے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں حلاق ہو جاؤں سنو برے لی کے تاجدار ہم سب کے امام امام عشق و محبت آلہ حضرت یہ واقعات تقل کرنے کے بعد ہمیں کیا سمجھاتے ہیں فرمایا آئیما بزرگوں کا تو یہ خوف کا عالم تھا اور عوام کو اب یہ جرت ہے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ ریو سلم نے بتائی آقا فرماتے ہیں اِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فطرے میں نہ ڈال دیں آلہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو رب نے قرآن میں فرمائی اللہ فرماتا ہے ساتھوے پارے میں سورہِ انعام آیت نمبر 68 میں فَلَا تَكْعُدْ بَعْدَ ذِكْرُمَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ترجمہِ کنزل ایمان تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ بھولے سے اگر ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر فوراں کھڑے ہو جائیں اے میرے میچے اسلامی بھائیوں یہ ہمیں ہمارے بزرگ سکھا رہے ہیں دوستی بھی نہیں رکھنی اور ایسے لوگوں سے دین بھی نہیں سیکھنا ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہیں سننے ان کی محفلوں میں بھی نہیں جانا کہ جو نبی پاک علیہ السلام صحابہ اکرام اولیاء اکرام ہمارے اسلاف کے بارے میں اس کے دل میں کچھ اور ہے ہم نے اس سے کوئی بات نہیں سننی پڑا پیارا شیر میرے شیخِ طریقت امیرِ علی سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں آئیے مل کر یہ دعا ہم بھی مانگ لیتے ہیں محفوظ صدا رکھ نہ شہابِ عدبوں سے محفوظ صدا رکھ نہ شہابِ عدبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی ہو اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی ہو پیٹے پیٹے اسلامی بھائیوں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے یاد رکھیں چھوٹی عمر میں صحبت بری مل جائے نا تو بچہ پھر ماباب کے ہاتھ سے بھی چلا جاتا ہے اس وقت ہم توجہ نہیں دیتے اسکول میں محلے میں ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہی بچپن کی صحبت عقیدہ بھی برباد کرتی ہے یہی بچپن کی صحبت اعمال بھی برباد کرتی ہے اور بری عادتوں میں بھی لگا دیتی ہے بگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے مکتبت البدینہ کا دودھ پیتا مدنی منہ اس کی اندر ایک بڑی خوبصورت اکایت ہے اور یہ بہت سارے والدین کو کام آئے گی ایک صحاب اپنے بچے کو کہتے بیٹا میں نے دیکھا ہے تمہارے دوست کچھ ٹھیک نہیں ہے بروں کی صحبت میں مت بیٹھنا ورنہ یہ تمہیں برا بنا دیں گی تو بیٹا کہتا ابو جان فکر نہ کریں دوست اگر برے بھی ہیں تو میں ان جیسا نہیں بنوں گا تو والد نے کس طرح سمجھایا ایک دن بہت سارے آلو بخارے لے کر گھر آیا اور اس میں ایک آلو بخارہ سڑا ہوا تھا گھر والوں نے کھایا مگر وہ سڑا ہوا کسی نے بھی نہیں کھایا تو ایک ہی پیالے میں وہ سارے آلو بخارے رکھے اور وہ سڑا ہوا بھی اوپر رکھ دیا تو بیٹا کہتا ابو جان یہ جو گلہ سڑا ہے نا آلو بخارہ اس کو نکال دیجئے والد نے کہا نہیں اسی میں رہن دو دوسرا دن ہوا تو اب جو گلہ سڑا آلو بخارہ تھا نا اس کے قریب جتنے بھی آلو بخارے تھے وہ بھی خراب ہو گئے تو بیٹا کہتا ابو میں نے آپ کو کل کہا تھا نا دیکھیں یہ ایک گندہ تھا تو اس نے سب کو گندہ کر دیا کب بیٹا یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ گلے سڑے کے برابر میں آلو بخارے رہے تو وہ بھی خراب ہو گئے میرا بیٹا ایسے دوستوں سے دوستی نہ رکھنا ورنہ تم پر بھی اثر ہو جائے گا تو اے کاش آج میں بھی سمجھ جاؤں آپ بھی سمجھ جائیں دوستی اچھی ہونی چاہیے میں نے نسائی شریف میں ایک حدیث پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان تازہ ہو گیا ہے اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے گناہوں کی سبب اس گناہگار شخص کا ایک نیک دوست ہوگا حدیث کی الفاظ ہیں آقا فرماتے ہیں وہ نیک شخص اللہ سے جھگڑا کرے گا اس کا مقام کیسا ہوگا یہ وہ جھگڑا نہیں ہے جو آج کے دنیا کے جھگڑا مان والی زد نہیں ہوتی جس کو مدنی زد کہتے ہیں مان اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک کھڑا ہو جائے گا کہا کہا یا اللہ تو نے میرے اس دوست کو جہنم میں ڈال دیا جس نے میرے ساتھ نمازیں پڑی ہیں میں گواہ ہوں اس نے میرے ساتھ روزے رکھے ہیں اے اللہ وہ میرا دوست ہے میرا خلیل ہے اور تو نے اسے جہنم میں ڈال دیا رب کی رحمت کو جوش آئے گا مالک فرمائے گا جا اپنے اس دوست کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ حدیث پڑھی میں سوچنے پر مجبور ہوا اور شاید آپ بھی سوچیں گے سوچئے اگر نہیں سوچا تو کوئی تو ایسا ایک دوست ہو کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کے سبب میرے برے عامال کے سبب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے جو میرے لئے برا ہو یقیناً جو ہوگا وہ انصاف ہوگا تو میرا وہ دوست رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے یا اللہ اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی میں ایک مدری مشورہ دوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو یہ مدری کافلے جو جاتے ہیں ان میں خوب سفر کیا کرو یہ جو اصلاح عامال کورس ہے یہ کمال کا کورس ہے ضرور کیا کریں کیونکہ اس میں مدری عنامات کے عاملین نیک اسلامی بھائی ہیں تو قیامت کے دن ان نیک لوگوں سے یہ امید تو ہوگی کہ اللہ سے عرض کریں گے مولا اس نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھی روزے رکھے تھے دین کا کام کیا تھا مدری کافلوں میں سفر کیا تھا عام گوائے ایسے ایک دو دوست ہونے چاہیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مدری ماحول میں بھی میں مشورہ دوں گا کہ اپنی قربت ان کے ساتھ رکھیں جو مدری عنامات کے عامل ہیں جو بارہ ماہ کے مسافر ہیں جت کے اندر خوف خدا آپ کو نظر آتا ہے جو عشق رسول کے پیکر ہیں تلاش کرو کہ یار یہ بڑا نیک ہے میں اس کے ساتھ ہو جانا یہ روز تلاوت کرتا ہے تاکہ اس کی برکتیں مجھے ملتی رہیں ایک تو اس کی صحبت اثر کرے گی اور دوسرا انشاءاللہ یہ میری شفارش کرے گا ہے کوئی ایسا دوست آج تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی میرا جنازہ کیسے پڑھیں گے جن کو غسل کے فرائز نہیں معلوم وہ مجھے مرنے کے بعد غسل کیسے دیں گے ارے جن کو قائدہ پڑھنے نہیں آتا مرنے کے بعد میرے سوہم پر قرآن کیسے پڑھیں گے مرنے کے بعد میرے لئے دعا کیسے کریں گے سوچو ان دوستوں کا کیا کام جو مرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں پہنچا سکتے ارے دوست تو ایسے ہونے چاہیے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو سنت کے مطابق مجھے غسل دیں مجھے کفل دیں مجھے سنت کے مطابق قبر میں اتاریں میرا جنازہ پڑھیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں جب ہاتھ اٹھائیں تو ان کی آنکھیں بہیں وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں ہمارے دوست کی مغفرت کر دیں مولا اس کے گناہ ماف کر دیں جب نماز پڑھیں ہمیں یاد رکھیں جب نیکی کا کام کریں ہمیں یاد رکھیں جب قرآن کھولیں تو ہمیں ثواب پہنچائیں جب کسی مزار پہ جائیں یاد کر کے ہمارے لئے دعا کریں ہیں ایسے دوست یا ایسے دوست ہیں جو مرنے کے بعد بھی سینیما جاتے رہیں گے جو برائیوں کے اڈو پر جاتے رہیں گے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں چوائس آپ نے کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیسے دوست رکھنے ہیں کیسی صحبت رکھنی ہے ہو سکتا ہے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں کہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے دوست تو اچھے ہونے چاہیے مگر اس دور میں کہاں سے ڈھونڈو دوست میٹھے اسلامی بھائیوں دوست موجود ہیں ماحول موجود ہیں سٹپ فارورڈ آپ نے کرنا ہوگا ہمت آپ نے کرنی ہوگی شروع شروع میں دل نہیں لگے گا بیمار کو شروع میں کھانا اچھا نہیں لگتا دوائی اچھی نہیں لگتی موہ کڑوا ہوتا ہے ان دوستوں کو چھوڑ کر آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے یہ وہ دوست ہیں جو دنیا میں بھی کام آئیں گے یہ مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں یہ اپنے اسلامی بھائیوں کو نہیں بھولتے یہ جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں یہ سویم میں بھی شرکت کرتے ہیں ارے بیمار ہو جاؤ تو بیمار پرسی کے لیے بھی آتے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ سلامت رکھیں میرے پیر و مرشد کو میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسی کوئی اور شخصیت ہے جو ہر بیان سے پہلے ہر مدنی مذاکرے سے پہلے اپنے سارے مردین کے لیے اسالے سواب کریں اپنے سارے مبلغین کے لیے دعائیں کریں ارے اللہ سلامت رکھے ایسے پیر کو جو روز اپنے مردوں کے لیے دعائیں کرتا ہو دعوت اسلامی کا کام کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہو پھر کیوں نہ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں پھر کیوں نہ جینا مرنا دعوت اسلامی کے ساتھ ہو پھر کیوں نہ میری دوستی بھی ان خوش نصیموں کے ساتھ ہو آؤ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں خدا رہا اپنی آخرت کے فکر کیجئے اپنی صحبت اچھی کیجئے بعض اوقات ہوتا بھی یہی ہے بہت سارے ہم نے خوف خدا پر بیان سنیں شب برات رو رو کر توبہ کی شب قدر کو جناب اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی کبھی کعبے کے سامنے جا کر دعائیں کی اس کے بعد دل بھی بدل گیا ہمت بھی آگئی اب گناہ نہیں کروں گا مگر کبھی سوچا کہ یہ توبہ پر استقامت کیوں نہیں ملی بیسے پھر گناہ وہی نمازیں چھوٹ رہی وہی برے کام وجہ کیا ہے اگر آپ اس کے بھی پیچھے جائیں گے نا تو وجہ وہی بری صحبت ہے توبہ کرنے کے بعد میں پھر انہی دوستوں میں گیا توبہ کرنے کے بعد میں پھر اسی گیترنگ میں گیا اور اس گیترنگ نے اپنا اثر ڈالا میں ساری توبہ بھول گیا میں سارے ارادے بھول گیا میں پھر گناہوں میں پڑ گیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج فیصلہ کرنا زندگی کا بھروسہ نہیں ایسا نہ ہو یہ بری صحبت ایمان برباد کر دے نہ ہم نے بروں کے پاس بیٹھنا ہے نہ بد مذہبوں کی صحبت اپنانی ہے نہ بد مذہبوں سے رشتہ کرنا ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں جو والدین مجھے سن رہے ہیں آج رشتہ کرتے وہ کیا دیکھا جاتا ہے لڑکی خوبصورت ہے کے نہیں پڑی لکھی ہے کے نہیں جہیز کتنا لائے گی بس چوتھا سوال نہیں ارے کبھی سوچا نمازی ہے کے نہیں عشق رسول اس کے دل میں ہے کے نہیں صحابہ اولیہ اہلِ بیعت کے بارے میں کیا یقین رکھتی ہے ارے یہ بچے کی ماں بنے گی ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے آپ ایسی ماں تلاش کر رہے ہیں میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں بہت سارے نوجوان مجھے سن رہے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں آپ ابھی شادی نہیں کینا آپ نے آپ کے ہونے والے بچوں کا آپ پر حق ہے جی ہاں شادی سے پہلے حق ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں کیونکہ ماں کا عقیدہ ماں کی برکت وہ بچے کے اندر جاتی ہے اور ماں ہی بری ہو ماں ہی جس کو آپ کہیں بے پردہ ہو بد مذہب ہو لوگ کہتے ہیں نہیں میں شادی کر کے اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں گا اپنے عقیدے میں لے آؤں گا ارے ہم نے دیکھا ہے گھر برباد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے نسلے برباد ہوتے ہوئے اسی طرح لڑکا تلاش کرتے وقت کیا دیکھا جاتا ہے خوبصورت ہے کتنے کماتا ہے بس اچھا پھر دو تین صحبتیں چیک کر لی دو تین چیزیں کیا چیک کی جاتی ہیں جواری تو نہیں شرابی تو نہیں کیوں کہ جوہ کھیلنے والا معاشرے میں برا لگتا ہے شرابی کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے لوگ اچھا نہیں سمجھتے یقیناً جوہ حرام شراب حرام مگر کیا نماز چھوڑنا حرام نہیں نماز قضا کرنا شراب سے بھی بڑا گناہ ہے کوئی پوچھتا ہے نماز ہی ہے کہ نہیں یار اس کا عقیدہ کیا ہے ہے اس کے بلیفز کیا ہیں بد مذہب تو نہیں حرام تو نہیں کماتا سوچ سے پیسے تو نہیں لاتا نہیں یہ کوئی نہیں پوچھتا بھائی بینک بیلنس کتنا ہے سوچیں وہ ماں باپ جو اپنی بچی باپ پردہ بعض وقت ہم نے دیکھا ساری زندگی اپنی بیٹی کو اولیاء اکرام صحابہ اکرام گیارویں چھٹی شریف بارویں شریف کا درس دیا پردہ کروایا اور اسی بیٹی کا ہاتھ اٹھا کر ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں دیا جس نے آپ کی بیٹی کا پردہ بھی اتار دیا اور عقیدہ بھی برباد کر دیا آنے والی نسلوں کا عقیدہ بھی برباد ہو گیا وہ باپ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا کہ تم نے اپنی بچی کو کس کے ہاتھ میں دیا سودھ کا کاروبار کرنے والے حرام کمانے والے کبھی سوچا سودھ کا کاروبار کیسا ہے یاد رکھو احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ سودھ لینے اور دینے والا سودھ کا کاروبار کرنے والا گویا اللہ سے جنگ کرتا ہے اللہ سے جنگ کرنے والے سے رشتہ کرنا چاہیے کبھی نہیں سوچتے ماں باپ سوچیں کہتے ہیں رشتہ نہیں آتا کیا کریں آج کے دور میں انتظار کرو تم اللہ کے لیے برا رشتہ دور کرو گے اللہ تمہارے گھر میں رحمت سے ساتھ اچھا رشتہ عطا فرمائے گا حمد تو کرو نا بھروسہ تو کرو رب پر اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات ہمارا جینا مرنا ہمارے سارے تعلقات احادیث کا مضمون ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے ہماری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے کسی سے دوری بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے نہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے اس مدنی ماحول میں ہمارا دل بھی لگ جائے اے کاش بری صحبتوں سے ہماری جان چھوٹے اور ان نیک دوستوں کے ساتھ مدنی کافلوں میں سفر ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت ہمارا معمول بن جائے آمین بجاہن نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے